لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبینا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعاسومین المزلومین و لعنت اللہ علی عادائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی یفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی چاعلن فی الارض خلیفہ صلوات بھجد محمد وآلہ جب پروردگارِ عالم نے اس آسمان کے شامیانے کو لگا دیا اور زمین کے فرش کو بچھا دیا اور اس شامیانے میں چاند اور سورج کی قندیلوں کو لٹکا دیا اور ستاروں کی افشاد چھڑک دی دریاؤں کو جاری کر دیا اور ہر طریقے سے دنیا کو آراستہ اور پیراستہ کر دیا جب پورے طریقے سج گئی اب قدرت نے اعلان کیا انی جائلن فی الارض خلیفہ یہ جو ہم نے شاندار محفل سجائی ہے جو انتظام کیا ہے یہ ایسے ہی نہیں کیا ہے یہ آسمان یہ زمین یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ دریا یہ پہاڑ یہ جنگل یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر اپنا خلیفہ بھیجیں اور اس کے اوپر اپنا خلیفہ مقرر کریں آواز قدرت آئی مابود اگر یہ کام لے نہیں ہے تو کسی نئے کے بجائے تو ہم سے لے لے تو الگ سے کسی کو خلق کرے گا کسی کو بنائے گا کسی سے کام لے گا تو یہ کام ہم سے لے لے تو آواز قدرت آئی کہ انہی عالموں مالا تالمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو تم کو بس اتنی ہی معلومات ہے جتنی تم کو میں نے دی ہے اس کے علاوہ تم کو کچھ خبر نہیں ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو فرشتے جو کیتا جاد گزار مخلوق لہذا انہوں نے آمن ناصدقنا جیسا تیرا حکم ہے چنانچہ قدرت نے جناب آدم کی خلقت کا ارادہ کیا اور جب جناب آدم کا مجسمہ تیار ہو گیا تو پھر ان کو خطاب کیا فرشتوں کو ایک تو ان سے یہ کام نہیں لیا دوسرے یہ ان کو حکم دیرا کہ دیکھو جب اس کو میں تیار کروں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا یقینا بڑی سخت منزل تھی اگر یہاں زمین کے اوپر ہم جیسی مخلوقات سے اس طریقے کا حکم دیا جائے تو ہم توڑ جائیں گے قلیجے صاحب ایک تو ہم سے تو نے یہ کام نہیں لیا یہ خدمت نہیں لیا اور بعد میں وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اسی کے سامنے سجدہ کرو اسی کے سامنے سجدہ کرو لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فرشتے کہ جن کے ہاں عقل ہی عقل ہے اور اطاعت قزار مخلوق ہیں لہذا انہوں نے کہا جو تیرا حکم کہا جیسے روح پھوکو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا اور ہوا بھی یہی جیسے ہی روح پھوکی گئی جتنی مخلوق تھی سب سجدے میں قرآن گئرہ اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے یہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس نے قیاس کیا اسی وجہ سے قیاس اسی کی بات حرام ہو گیا اس نے قیاس کیا کہ ہم تو آگ سے ہیں یہ مٹی سے ہیں اور آگ مٹی سے افضل ہے یعنی بغیر کسی دلیل کے کسی کو کسی سے افضل بنا دینا اسی کو کہتے ہیں قیاس بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی ثبوت کے کسی کے اوپر کسی کو فضیلت دے دینا یہ ہے قیاس جو سب سے پہلے شیطان نے کیا لہذا اس نے یہ قیاس کیا کہ ہم تو آگ سے ہیں یہ مٹی سے ہیں آگ افضل ہے کہاں سے افضل ہو گئی لیکن اس نے یہ گمان کیا یہ قیاس کیا اب اس کا جو قیاس تھا قدرت نے قدرت کو بالکل پسند نہیں آیا اور شاید اس وقت تک جتنی چیزیں اللہ نے خلق کی تھی اس وقت تک جتنی چیزیں اللہ نے خلق کی تھی شاید اتنا غزبناک کسی مخلوق پہ نہیں ہوا توجہ کیجئے گا اس وقت تک جتنی چیزیں خلق بھوی تھی اتنا غزبناک کسی مخلوق پہ نہیں ہوا جتنا ابلیس کے اوپر ہوا اور فوراً آواز آئی نکل جا میری بارگاہ سے فخرج انکہ رجیم نکل جا میری بارگاہ سے اور قدرت کا اپنی بارگاہ سے ہٹانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے معمولی بات نہیں ہے لہٰذا جس وقت قدرت نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے ہونا کیا چاہیے تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر واقعاً ذرہ برابر اس کے ہاں شرافت ہوتی ذرہ برابر بھی اگر شرافت ہوتی تو اس حکم کے سننے کے بعد فوراً گر جاتا سجدے میں کہ مابود غلطی ہو گئی ہے بھول ہو گئی ہے معاف کر دے تو اپنی بارگاہ سے ہم کو مت ہٹا آپ کی نباس آر بارگاہ سے ہم کو مت نکال لیکن شیطان تو پھر شیطان اور اسی وجہ سے اب جو بھی اللہ کی عبادت سے ہٹتا ہے اس کو شیطان ہی کہا جاتا ہے ایک صلاحات بھیج دے محمد آل محمد اس وقت سے لے کے اور آج تک جو بھی اللہ اور اللہ والوں کے مقابلے پہ آیا کہا شیطان ہے شیطان ہے یہ یہ شیطان ہے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس کے اندر اسی کے مقابلے میں اب آپ دیکھیں جناب آدم جناب آدم آدم کو اللہ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا تھا اور برسہ برس جناب آدم جنت میں رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو کسی تفسیر میں کسی تاریخ میں آپ کو سال نہیں ملیں گے کتنے سال جنت میں رہے دس سال پندرہ سال بیس سال سو سال ہزار سال دس ہزار سال کئی نہیں ملے گا آپ کو کسی تفسیر میں نہیں ملے گا کتنے سال جنت میں رہے ہاں سالہ سال بس رہے اب وہ سالہ سال رہے اب ظاہر سے بات ہے کہ وہ سال بھی کون سے سال تھے دنیا والے تھے آخرت والے تھے وہ دن بھی کون سے تھے دنیا والے تھے کیا آخرت والے تھے لہذا وہ سالہ سال رہے لیکن اس کے باوجود جس وقت جناب آدم سے ترک اولا ہوا ہے جبکہ اس شیطان جیسا جرو جناب آدم نے نہیں کیا تھا شیطان جیسی غلطی جناب آدم سے نہیں بھی تھی شیطان جیسی نافرمانی جناب آدم نے نہیں کی تھی وہ کر بھی نہیں سکتے تھے لیکن اس کے باوجود خالی ترک اولا ہوا تھا لیکن اس ترک اولا کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں آدمیت اس کو کہتے ہیں شرافت اس کو کہتے ہیں انکساری اس کو کہتے ہیں توازو اس کو کہتے ہیں خاکساری اس کو کہتے ہیں اپنے کو اللہ کے مقابل میں چھوٹا جاننا اور جب بندہ اپنے کو اللہ کے مقابل میں چھوٹا جانتا ہے چھوٹا سمجھتا ہے تو اگر ذرا بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ دیتا ہے معبود غلطی ہو گئی ہے ماف کر دے بھول ہو گئی ماف کر دے عام طور سے دنیا میں دیکھا بھی یہی کہ اور شرافت کا تقاضی بھی یہی ہے اور اس وقت سے لے کے جس طریقے سے اس وقت سے لے کے اور آج تک جو بھی اللہ اور اللہ والوں کے مقابلے میں آیا اور جس نے بھی عبادت اور اطاعت سے منحرف ہوا اس کو کہا شیطان ہے ویسے ہی جناب آدم سے جس وقت ترکے علاوہ اور اس وقت سے لے کے اور آج تک جہاں کے اوپر بھی توازو ہوتا ہے انکساری ہوتی ہے نمرتہ ہوتی ہے خاکساری ہوتی ہے تو کہا اس انسان کے اندر بڑی آدمیت ہے اس انسان کے اندر بڑی آدمیت ہے یہ آدمیت کیا چیز ہے یہ آدمیت کا مطلب کیا ہے آدمی تو ہی انسان آدمیت کیا مطلب آدمیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو توازو آدم کے یہاں تھا وہ اس کے یہاں پایا جاتا ہے جو ان کے ساری وہاں تھی جو خاک ساری وہاں تھی کہ اگر غلطی ہو گئی ہے بھول ہو گئی ہے خطا ہو گئی ہے گناہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد اکڑ نہیں ہے بلکہ جیسے ہی احساس ہوا کہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے فوراں اللہ کی بارگاہ میں معبود معاف کر دے معاف کر بے معبود اور اس طریقے سے نہیں جناب آدم ظاہر جواد ہے کہ اس طرقے والا کے بعد کیونکہ ایک نظام تھا اور اسی نظام کے تحت جناب آدم زمین پر آئے تھے زمین پر آنے کے بعد بھی جناب آدم روتے رہے گڑ گڑاتے رہے آواز دیتے رہے مناجات کرتے رہے بعض لوگ یہاں پر اور بعض تفسیروں نے بھی لکھا کہ فراق جنت میں آدم گریہ کر رہے تھے لیکن ایک نبی کے لیے یہ چیز زیب نہیں دیتی ہے ایک نبی کی شان کے خلاف ہے کہ باغوں کو چھوڑ کے وہ محلوں کو چھوڑ کے اور ہوروں کو چھوڑ کے اور زمین کے اوپر آر روح کیا جنت چھوڑ گئی جنت چھوڑ گئی جنت چھوڑ گئی اور وہ برسہ بھرہ جنت کے لیے روتے رہے جبکہ ان کو معلوم ہے کہ جائیں گے تو پھر بھی جنت میں لے گی اور اسی کے لیے وہ رو رہے ہیں جنت کے لیے عزیز آنے محترم جیسا کہ وہ نے عرض کیا واقعاً ذہن قبول نہیں کرتا ہے کہ جنت کی لالش میں ایک نبی یہ خدا روئے گا ایک ولی یہ خدا جنت کی لالش میں روئے گا کہ جنت چھوڑ گئی پھر جناب آدم کا گریہ کس لیے تھا جناب آدم کا جو گریہ تھا وہ جنت کے چھوٹنے پہ نہیں تھا جناب آدم کا گریہ اس بنیاد پہ تھا کہ اگر اللہ نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو اس درخ کے قریب جاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا اور وہی ہوا تو اس کے تذکر دینے کے بعد اس کے تذکر دینے کے بعد اس کے بتانے کے بعد ہم اس درخ کے قریب گئے کیوں ہم سے یہ ہوا کیوں صرف یہ یاد کر کر کہ جناب آدم پوری زندگی روئے ہیں جناب آدم پوری زندگی جناب آدم نے گریہ کیا ہے صرف اسے یاد کر کے کہ ہم سے ترکہ اولا ہوا کیوں ہم سے ترکہ اولا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر اللہ نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو اس درخ کے قریب جاؤ گا اگر یہ نہیں کہا تھا کہ حرام ہے تمہارے لئے جانا اللہ نے نہیں کہا تھا کہ دیکھو اس کے قریب جانا بلکل منع ہے دیکھو اگر جاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا جناب آدم پھر اگر ایسا کہا تھا اس نے یہ ہوگا کہ یہ ہو کرو گے تو یہ ہوگا تو ہم سے ہوا کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا صرف یہ یاد کر کے دو عزیز آنے محترم آدمیت کیا ہے شرافت کیا ہے انسانیت کیا ہے آدمیت اور شرافت اور انسانیت انسانیت بندے کو بندہ سمجھنے میں ہے کہ بندہ اپنے کو بندہ سمجھتا رہے بس اس سے بڑھ کے کوئی آدمیت اور شرافت اور انسانیت اور عبدیت ہوئی نہیں سکتی یہی عبدیت ہے کہ عبد اپنے کو عبد سمجھے اور یقین جانئے کہ اگر عبد اپنے کو عبد سمجھے بندہ اپنے کو بندہ سمجھے تو کبھی بھی اس سے اللہ کی مخالفت نہیں ہوگی ہم سے مخالفت ہی وہاں ہوتی ہے کہ جہاں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی کے بندے ہیں ہم کسی کے عبد ہیں ہم کو کسی کے حکم پہ چلنا چاہیے کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے جب یہ فراموش کر دیتے ہیں ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس غفلت اور فراموشی کی نتیجے میں کیا ہوتا ہے راہ سے بے راہ ہو جاتے ہیں بس عزیزان محترم شب جمعہ ہے کیونکہ شب جمعہ دعا اور توبہ اور استغفار اور راز اور نیاز اور مناچات اور اسی کے ساتھ ساتھ ذکر محمد اور آل محمد اور خصوصاً مسائب آل محمد کی شب ہے کہ اس شب میں جہاں ایک طرف دعا ہو مناجات ہو ذکر ہو وہیں ساتھ ساتھ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے فضائل اور ان کی مسیوتوں کا بیان اس لیے کہ جو توصل کے طریقے ہم کو بتائے گئے ہیں ان توصل کے طریقوں میں سے ایک وقت مسائب سید شہدہ ہے یہ مسائب شہدہ نہیں یہ توصل ہے بہترین توصل ہے اگر آپ اللہ سے توصل کرنا چاہتے ہو تو کربلا والوں کی مسیبتوں کو یاد کرو اور ان کربلا والوں کی مسیبتوں کو یاد کر کے اس سے توصل کرو جب کربلا والوں کی مسیبت کو یاد کر کے کوئی بندہ اللہ سے توصل کرتا اس سے دعا مانگتا ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا اللہ اسے قبول کرتا ہے اور کیوں نہ قبول کرے اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ کربلا میں یہ جو کربلا والے ہیں انہوں نے اپنے لیے جان نہیں دی تھی کہ ہاں ہم کو یہ مال مل جائے گا یہ دولت مل جائے گی یہ سروت مل جائے گی یہ حکومت مل جائے گی اور یہ اختیار حاصل ہو جائے گا اور یہ علاقہ ہاتھ آ جائے گا اور یہ پراپرٹی ہاتھ آ جائے گی اور یہ ہماری اولاد کے کام آئے گا اور وہ ہمارے گھر بار کے کام آئے گا نہیں کربلا والوں نے جو جان دی تھی وہ اللہ کے لیے دی تھی لہذا جب اللہ کے لیے دی تو ظاہر سے بات ہے کہ اب اللہ نے بھی اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ یقیناً تم تو بلند ہو ہی اب جو تمہارا ذکر کرے گا جو تمہاری یاد میں رہے گا اس کو بھی ہم بلند کر دیں گے اور کیسی کیسی مسئیبتیں کربلا والوں کے اوپر آئیں ہیں اور کربلا والوں نے واقعاً کیسے کیسے مسائب برداشت کیے ہیں آشور کا دن اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے دن آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بہت سے تاریخیں آتی ہیں بہت سے نجشانیں کتنے دنیا میں ایک سے خستیوں کے ایک سے خستیاں آئیں اور چلی گئیں ان کے انتقال ہو رہے ان کی یاد بھی منائی جاتی ہے تاریخیں بھی آتی ہیں دنیا میں جہان میں دستور بھی ہے طریقہ بھی ہے لیکن جو اثر حضرت ابا عبداللہ الحسین کی یاد میں اللہ نے رکھا ہے جو اثر آشور میں اللہ نے رکھا ہے یہ اثر آپ کو نہ کسی دن ملے گا اور نہ کسی تاریخ ملے گا اور اسی وجہ سے ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ جو اے حضرت اے ابا عبداللہ آپ کے دن جیسا کوئی دن ہوئی نہیں سکتا ہے آشور اپنی نویت کا ایک انفرادی دن ہے اپنی نویت کا ایک تنہا دن ہے کہ جہاں اللہ والے تین دن کی بھوک تین دن کی پیاس ایک طرف چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے وے علتش علتش کے صدائیں دوسری طرف خائموں میں بی بیاں کہ جنہیں معلوم ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ سب عزیز اقربہ رخصت ہو جائیں گے اور ان سروں سے چادریں اتریں گی ان شانوں میں رسیاں بنیں گی اور ہمیں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا جائے گا اللہ اکبر آپ تصور کرو کہ ان بچوں کی کیا قیفیت رہی ہوگی آشور کے دن ان بی بیوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی آشور کے دن ان آشور کے دن ان اصحاب امام کا کیا کیا حالت اور کیا قیفیت ہوگی ہاں ہاں عزیز ازادارو جس وقت کربلا کے میدان میں فضاء کربلا میں آواز گونجی اللہ قتل الحسین و بے کربلا اللہ زبحل حسین و بے کربلا ازادارو کیا اس آواز کے اوپر یہ واقعہ ختم ہو گیا کیا بات تمام ہو گئی نہیں ازادارو خالی آپ آواز کے بات کے منظر کو اگر سوچ لیں کلیجہ مو کو آ جائے جیسے ہی کربلا کے میدان میں آواز گونجی اللہ قتل الحسین و بے کربلا اور یہ یزیدی بھاگنے لگے شادیانے بجانے لگے خوشیہ ملانے لگے اور اپنے اپنے خائموں کی درف لوٹنے لگے بس ایک مرتبہ عمر ساتھ رکابوں میں زور دے کے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہوگے کہتا فوج والوں کہا جا رہے ہو ابھی تو ایک بہت بڑا کام باقی ہے بس ایک مرتبہ فوج والے کہتے ہیں اب کیا رہ گیا حسین تو قتل کر دیے گئے ایک مرتبہ عمر ساتھ کہتا ہے نہیں نہیں ابھی حسین کی لاش کو گوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرنا ہے ازادارو درمیان میں آقا کا لاشہ رکھا گیا ادھر کے گوڑے ادھر ادھر کے گوڑے ادھر بہن فریاد کرتی رہی بھائی کا لاشہ گوڑوں کی ٹاپوں سے پامال علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین سیعالم الذین ظلمو ایام قلبین قلبون بحق الزہرہ وابیہا وبالہا وبنیہا بار اللہ ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما شب جمعہ شب مغفرت شب رحمت شب دعا بار اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری توفیقات میں اضافہ فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سر نبو فرما مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اور مراجع کی حفاظت فرما بار اللہ ہاں جو ممنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ